سانیہا ساہیوال سات روز میں انصاف ہوگا پنجاب حکومت کے مقتول خلیل کے لواحقین کو یقین دیہانی چودہ فروری تک انصاف نہ ہوا تو جوڈیچل کمیشن بنا دیں گے ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل نے اندیا دے دیا سانیہا ساہیوال تحقیقات آگے بڑھنے لگی مقتول خلیل کے لواحقین کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کے تلا پولیس اور ریسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر پندرہ پر پولیس کے ساتھ تلق کلامی بھی ہوئی روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا تو چاروں لاشیہ اسمتحال سے لائے گئیں بیان کا مطن خلیل کے بیٹے امیر کا بیان تہریری طور پر جی آئی ٹی کو پیش علیم خان کی کارکردگی شاندار خدمات قابل تحسین ہیں عالی اقلاق اقدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے استفادیہ امید ہے عبداللیم خان کو انصاف ملے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کی کابین اجلاس میں گفتگو تنازعات کے حل کے لیے زلے کی سطح پر مسالتی کمیٹیاں بنیں گی سیف چٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خودمختاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمید کی منظوری پی کل آئی ایکٹر اور پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عراقین کی نامزدگی اسٹرنڈ بائی پاس کے لیے ارازی کی منتقلی کی منظوری آبیانے کے نفت میں اضافی کی تجویز کو مسترد کیا پنجاب کابینہ نے چالیس نکاتی ایجنڈی کی منظوری دے قاف لیگ پھر سے دوستیر چین پر سوار ایک اور وزارت مل گئی پنجاب کابینہ میں مزید توسی باور ازوان نے وزیر کی حیثیت سے حلف اچھا لیا گورنر پنجاب چودری سرور نے حلف لیا تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اطلاع تیازول حسن چوہان چیف سیکرٹری اور آئی جی سمیت وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت حلف پرداری کی تقریب کے بعد گورنر پنجاب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات مونس الہی اور باور ازوان بھی شریح صبح کے معاملات پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب چودری سرور سے مونس الہی کی الگ ملاقات سیاسی امور پر مشاورت سبائی وزیر امار یاسر کا استیفہ واپس لینے کا فیصلہ نیب نے علیم خان کو پکڑ کر نیب نے معاملہ بیلنس کرنے کی کوشش کی حکومت این ارو مانگنے والے کا نام سامنے لائے رہنمہ اپی بلز پارڈی خرچیت چاہ کا مطالبہ عمران خان پر بھی نیب کے کیسز ہیں وہ بھی استیفہ نے احتساب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نیب قوانین مترامین کے لیے حکومت نے خود ہم سے رابطہ کیا خود ہی چاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا بجٹ سے ملک کو دو سو پچاس عرب روپے کا نقصان ہوا صاف پانی کمپنی سکینڈل انجینئر کمرل اسلام اور دیگر کی درخواست زمانت پر ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری نیب کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کی ایس بی پمپس کو مہنگے دام اٹھے کے دیئے نیب حکام اس بطال سے منتقلی کے بعد نواز شریف کا جیل میں پہلا روز نواز شریف نے گھر سے آیا ناشتہ کیا جیل میڈیکل افسر نے معمول کے مطابق شگر اور بلڈ پریشر چیک کیا نواز شریف کو کمرے میں اقبال ٹی وی اور میز کی سہولت مئیس ہے وزیر آسم عمران خان کل لاہور پہنچیں گے ائرپورٹ سے گورنر پرجاب کے حمران کانا صاحب جائیں گے کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے دورہ کریں گے تحریک انصاف کا خواتین کے معاملے میں ہاتھ تنگ پالیوانی سیکرٹریز کے بعد قائمہ کمیچیز میں روایت دہرانی کا فیصلہ خواتین کو کمیچی کا میمبر تو بنایا جائے سربراہی نہیں ملے گی تاریخ پر تاریخ سمگلنگ کیس میں چار روز کی تاریخ پڑھنے پر ٹریسا مایوس جیل میں چار روز چار سال کے برابر لگتے ہیں ٹریسا کی پیشی پر گفتگو ایڈیشنل سیشن جج کار روا ماک کیس کا فیصلہ سنانے کا اندیا اور ٹیم جنوبی افریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ میکی آرثر کا اطراف سرفراز احمد نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا بابر آزم نے فارمٹ میں پرفارم کیا پی ایس ایل سے اچھے کھراری ٹیم کو مل رہے ہیں میکی آرثر کی پریس کانفرنس